وضو کے بعد کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو یعنی ایک چھوٹے سے عمل پر اتنی بڑی بشارت ہے لیکن اس بشارت کا اہل اور مستحق وہی ہو سکتا ہے جو اس عمل کو کرنا جانے صرف وہ جانتا ہی نہ ہو بلکہ کر بھی سکتا ہو کرتا بھی ہو تو کرنے کے لیے آپ کو ایک الگ ایفٹ چاہیے یعنی آپ کی ایک کوشش تھی جاننے کی وہ مرحلہ تیہ ہوا اب اگلی کوشش کس بات کے لیے ہوگی کہ آپ اس کو کر جائیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھولے نہیں نمبر ایک کہ اس دعا کو یاد کر لیں زبانی نمبر دو یہ کہ پھر جب وقت آئے تو اس وقت پڑھنا نہ بھولیں اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی نشانی رکھ لیں کسی ایسی جگہ پر لکھ کر لگا دیں جہاں وضو کے بعد آپ کا گزر ہو تاکہ آپ کچھ عرصے تک دیکھ کر پڑھتے رہنے یا اس یاد دہانی یا نشانی کے ساتھ عمل کی عادت ڈالیں اور پھر یہ انشاءاللہ آپ کی عادت ثانیہ بن جائے گی آپ سفر میں ہو حضر میں ہو کہیں بھی ہو آپ اس دعا سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہوتا ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو ہمیشہ کیا جائے ابو دعود کی ایک روایت میں اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنے کا ذکر ہے مگر یہ روایت صحیح نہیں اس میں ابو عقیل کا چچہ زاد بھائی مجہول ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آسمان کی طرف ہی نظر اٹھا کر دعا پڑھیں آپ جہاں بھی ہیں کیونکہ آج کل کے واشرومز میں تو بعض وقت آسمان کی طرف دیکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں آپ صرف دعا پڑھ سکتے ہیں یعنی بند بند گھروں میں اندر ہی اندر اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو اندر ہی پڑھ سکتے ہیں دیکھیں ایسے واشرومز جس میں کوئی نجاست نہ ہو سب کچھ دھل گیا تو برابر کا ایک کمرہ ہو گیا تو اس میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ واشرومز جہاں پر نجاست گندگی اور یہ سب چیزیں ہوں تو وہ ایک الگ جگہ ہے لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ باہر آ کر پڑھئی لیکن بسم اللہ تو شروع میں واشرومز کے اندر ہی پڑھیں گے سنگھ پہ کڑے ہو کے اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی طریقے کے گھر بناتے تو ہم سنگھ وضو کے اور پاؤں دھونے کی جگہ سنت کے مطابق خود ڈیزائن کرتے لیکن ہمارے گھروں میں اس کانسپٹ کا تو خیال ہی نہیں رکھا گیا حالانکہ کیا مشکل ہے ٹوائلٹ کو الگ کر دیں وضو کی جگہ الگ کر دیں اور اس میں ایک اور سہولت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ایک واشروم کو دو چار لوگ گھر میں استعمال کر رہے ہیں تو ہر کوئی واشروم سے نکل کر وضو باہر آکے کرے تو وہ ویسے بھی سہولت اب ایک شخص واشروم میں گز جاتا اور وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا وہ ہی گھر بنا لیتا ہے حالانکہ ناپا گندی جگہ ہے جتنا جلدی ہو باہر نکلے انسان تو بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہمارے آج سیکھنے کی ہے وہ ایک تو آپ دوبارہ اس کو خود بیٹھ کر ایک ایک سطر پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آپ کیا نہیں کر رہے اس کو نشان لگا لیں گے یہ نہیں میں کر رہی اس کو آپ ایک الگ کاغذ پر لکھیں گے اس کاغذ کو لکھ کر آپ اپنے واشروم کے دروازے کے باہر یا کہیں سٹک کر دیں کہیں لکھ کے لگا لیں اور پھر کوشش کریں کہ مسلسل عمل سے آپ کی عادت کا حصہ بن جائے خاص طور پر یہ دعا کتنا مختصر عمل ہے مگر کتنے بہتری نجر کا سبب ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں دن میں پانچ دفعہ آپ وضو کم از کم کرتے ہیں پانچ دفعہ یہ دعا پڑھئے اگر اللہ نے واپس بلا بھی لیا تو غم کی بات نہیں انشاءاللہ آٹھ دروازے کھولیں گی انشاءاللہ لیکن پوری نیت اور جذبے کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے میری کلاس فق کی کلاس ہرگز نہیں یہ کلاس جو پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کلاس ہے کوئی بحث مباعث سے نہیں کوئی حجت بازیاں نہیں کچھ نہیں جو سیکھا ہے وہ کرنے کی کوشش ہے تو آج آپ کیا کریں گے جو نہیں کر رہے اس کی چیک لسٹ بنا لیں اور جو کرنا ہے اس کو لکھ کے کہیں لگائیں اور اس کو کر کے دکھائیں وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوب الیک اے اللہ تو اپنی تمام تعریفات کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا مابود نہیں ہے میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں ان دونوں دعاوں کو مل کر پڑھئے تو گویا وضو کے بعد آپ اسی طرح پڑھیں گے ایسے ہی لمبا لمبا جیسے پڑھیں گے ویسے پڑھئے کیونکہ اگر آپ صرف ہر چیز لمبا پڑھنے کی عادت ڈال بیٹھیں تو پھر جب عمل کا وقت آئے گا تو آپ کر نہیں سکیں گی تو نیچرل رہیے دوسری دعا پڑھئے شابش کچھ اور دعائیں بھی ہیں اور ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے کتنی خوبصورت دعا ہے اور جتنی دیر میں آپ اپنے بازو نیچے کرتے ہیں اور اپنا دوبٹہ ٹھیک کرتے ہیں اور آپ جائے نماز بچاتے ہیں اتنی دیر میں ساری دعائیں ہو جاتی ہیں اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ وہاں سے نکل کے پھر پانچ منٹ کھڑے ہو جائیں وضو کی خود ساختہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے شہادتین کیا ہے یہی دعا نمبر ایک اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور اشہدو انہ محمد ان عبدالرسول شہادتین تسنیہ کسی گئے یعنی دو شہادتیں دو گواہیاں اللہ کی وحدانیت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی لیکن بعض لوگ وضو میں ہر اس دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہیں واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ایسی چیزوں کی پابندی لازم نہیں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے لیکن کتابوں میں لکھ کے اس کو چھاپ کے دوسروں کو اس کا پابند کرنا اور مشکت میں ڈالنا یہ زیادتی کی بات ہے مثلاً اگر دل کے گہرے احساس سے ہاتھ دھوتے وقت یا چہرہ دھوتے وقت کوئی اپنے لئے آپ کے دل سے دعا نکل آئی کیونکہ دعا کیا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرہ تعلق محبت کا ایک اظہار یعنی دعا تعلق کو ظاہر کرتا ہے کہ یارب ہم تجھے ہر وقت یاد کرتے ہیں ہر موقع پہ یاد کرتے ہیں اور تیری مدد کے محتاج رہتے ہیں تو اگر اس جذبے اور احساس کے ساتھ کوئی چیز آپ کے دل سے نکل آتی ہے وہ ایک الگ بات ہے یعنی چہرہ دھوتے وقت اگر آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے چہرے کو آگ سے بچانا یا یہ کہ یا رب میرے عیب دور کر دے یا کوئی ایسی بات جو آپ کے دل کے اندر ہے اور وہ آپ کی زبان پہ آگئی تو اس میں تو ممانت نہیں لیکن اپنے پاس سے اپنی بات کو دین بنا کے دوسروں کو اس کی پابندی کروانا اور دوسروں پر لازم کر دینا یہ دین میں مشقت پیدا کرنے کا باعث ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت وضو کے دیگر مسائل وضو کے آزا کا دو بار اور ایک ایک بار دھونا بھی آیا ہے یعنی پیچھے تو ہم نے تین بار کا پڑھا لیکن بعض روایات میں دو دفعہ دھونے کا ذکر بھی ملتا اور حتیٰ کہ ایک بار کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اکثر عمل تین تین بار دھونے پر رہا ہے ابن حضم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ آزا کا ایک ایک بار دھونا بھی کافی ہے اب اس میں کنٹریڈکشن نہیں تضاد نہیں وسط ہے کیا؟ زیادہ تر روایات کس کے بارے میں ہیں یا زیادہ عمل کیا ہے؟ تین بار دھونے کا لیکن دو بار اور ایک بار کا بھی ثبوت ملتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بار دھوے تو بھی کافی ہے اور اگر کوئی تین دفعہ تک جاتا ہے تو بہت اچھا ہے افضل ہے ایک ہے کفایت کا درجہ کہ کافی ہے ایک دفعہ دھونا کافی ہے ہو گیا وضو اور ایک ہے فضیلت کا درجہ کہ تین بار آپ دھویں لیکن اگر آپ تین سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ کس میں آتا ہے؟ زیادتی میں آتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس نے برا کیا ظلم کیا کہ کوئی کہے صحابہ تو تین دفعہ دھوتے تھے میں ان سے بھی نیک بنتا اور چار بار دھو رہا ہوں یا پانچ بار دھو رہا ہوں تو یہ درست نہیں ہاں کوئی صحابن لگ جائے ضرورت ہے اگر آپ کو تین سے زیادہ دفعہ دھونا پڑ گیا مثلا کوئی داغ لگا ہوا تھا یا کوئی صحابن اتر نہیں رہا یا آنکھوں میں صحابن چلا گیا اور آپ کو ایک چینٹہ اور ڈالنے کی ضرورت ہے تب آپ کہیں نہیں نہیں وہ تو زیادتی ہو گئی آپ مجھے اسی طرح ہی رہنا ہے تو یہ زیادتی ہے پھر یہ ایک دوسری انتہا ہے لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اصل وضو بس تین دفعہ تک ہے بعض لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے وہ کئی کئی بار دھوتے چلے جاتے ہیں نہیں آپ کو تیسرے درجے پر آ کر سٹاپ کرنا ہے روک دینا اپنے آپ کو اس سے آگے نہیں بڑھنا اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو جو انہوں نے مقرر کر دیا اسی تک رہو اور اس سے کم کی رخصت ہے تمہیں اجازت ہے اس کو کنٹرڈکشن نہ کہا جائے کہ کبھی تو کہا گیا ایک بار دو اور کبھی کہا گیا تین بار دو تو یہ جواز کے مختلف پہلو ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں وسط ہے ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی ادھیاتی تھا آیا پوچھا وضو کیسے ہوتا ہے تو آپ نے اسے آزا کا تین تین بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے پھر جو شخص اس تین تین بار دھونے پر زیادہ کرے پس تحقیق اس نے برا کیا اساء اور زیادتی کی یعنی حد سے بڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا تو دین جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دے اس کو بوجھل نہ بنائیں اپنے لئے مشکل نہ بنائیں مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے مو کے گناہ جھڑ جاتے نکل جاتے پھر جس وقت ناک جھڑتا ہے اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں پھر جس وقت مسہ کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں پھر جب اس نے نماز پڑھی اللہ کی تعریف سنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا اب اس میں دو کام ہے کرنے کے ایک تو یہ حدیث ان سب کو سنائیں جنہیں وضو مشکل لگتا ہے جو وضو میں سستی کرتے ہیں عموم ان بچوں کو بچے کیا بڑے بھی وضو ان پر بہت بھاری ہوتا ہے حالانکہ وضو پہلا درجہ اگر وضو ہو جائے تو نماز پر مشکل نہیں رہتی آپ نے دیکھا کہ جب آپ کو وضو ہوتا ہے تو آپ کو نماز آسان لگتی لیکن اگر وضو بھی کرنا ہو نماز پڑنا ہو تو پہ نماز بھی بھاری لگنے لگتی تو اگر کسی کو یہ یاد رہ جائے کہ اس طرح میرے گناہ دھلتے ہیں صرف ظاہری طور پر میل ہی نہیں اتر رہی بلکہ اندر کی روح کی دھلائی بھی ہو رہی ہے باطن کی طہارت بھی ساتھی ہو رہی ہے گناہ بھی دھل رہے ہیں تو اس سے یہ عمل اور زیادہ دلچسپ بن جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے خوشی کا باعث ہوتا ہے اصلا آپ اپنے واشوم کے درازے کے باہر ایک جملہ لکھ کے لگا سکتے ہیں اپنے لئے کہ میں اپنے گناہ دھونے جا رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جب اس پر آپ کی نظر پڑے تو آپ وضو کرتے وقت ایک خاص احساس کے ساتھ وضو کریں اور اس میں آپ کو خوشی نصیب ہو یعنی کام تو ہمیں کرنا ہی ہے مسئیبت کے مارے بھی کرنا ہے بزاری سے بھی کرنا ہے اور خوشی سے بھی کرنا ہے تو کیوں نہ اللہ کی عبادت میں خوشی ہو آپ دیکھئے کہ ہمارے جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ دراصل کیا ہیں ایک خوبصورت توفہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاں وضو ہے یہ نماز ہے یہ کیا ہے ایک گفت ہے آپ کا آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ وضو کرتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ صدقہ دیتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں توفہ یا نہیں کس کو دیتے ہیں کر کے کس کے پاس بھیجتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یا کناعبد صرف تیرے لیے کر رہے ہیں ایشی ہے نا صرف تیرے لیے کر رہے ہیں گوئے تجھے کر کے دے رہے ہیں تو توفہ کیسے ہونے چاہیے کس دذبے سے دیے جانے چاہیے کس شکل میں دیے جانے چاہیے کوئی پتہ نہیں کبھی دیا ہو تو بتاؤ پسندیدہ شکل میں مسنون عمل پسندیدہ عمل ہے نا اس لئے اس وقت مسنون کی بجائے آپ پسندیدہ شکل بتائیے پسندیدہ خوبصورت احسن اور دل کی خوشی کے ساتھ لیکن جب آپ کسی کام کو بے روح طریقے سے کرتے ہیں تو وہ کیسا ہو جاتا ہے یہ ایسا ہی ہے آپ کسی کو مثلا بکری کا توفہ دینا چاہتے ہیں چالیس خصلتوں میں سے عالی ترین خصلت بکری دینا ہے کسی کو دودھ پینے کے لئے وقتی توفہ چاہے لیکن اگر بکری کی روح نکل جائے اور آپ وہ بکری کسی کو دینے کو جائیں مردار بکری تو کیسا لگے گا قبول کرے گا کھوئی اس کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو راستہ گزرتے ہوئے فرمادہ کون ہے تم میں سے جو بکری کا مرہ وہ بچہ تھوڑی قیمت میں لے لے صحابہ نے ارز کیا کہ مفت نے لینا چاہتے قیمت میں کہاں لیں گے تو جو عبادتیں بے روح ہوتی ہیں دوسرے لفظوں میں ان کی روح نکلی ہوئی ہوتی ہے وہ کیسی عبادتیں ہیں مردہ عبادتیں تو مردہ توفے کس قسم کے توفے ہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ حکم ملا ہے کرنے کا اب فرض ادا کرنا ہے اس لیے وضو کرنا ہے اس لیے نماز پڑھنی ہے نہ اللہ کی یاد اس میں نہ خوشو اس میں تو یہ بے روح عبادتیں بے روح لاشوں کی طرح ہیں جو ہم اللہ کے حضور پیش کرتے رہتے ہیں اور پھر توقع کیا رکھتے ہیں کہ ہمیں اس پر کیا ملے انعام واہ کسی کو آپ دے ایسا توفہ اور کہیں اس پر دے مجھ کو انعام لیکن ہم سوچتے نہیں غور نہیں کرتے تو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں چھوٹا کر رہی ہے ایک بڑا اس کے پیچھے روح لائیں اس میں محبت شامل کریں اس میں ایک نیت شامل کریں اس میں ایک جذبہ لائیں تو انشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ عمل کیسا ہو جائے گا خوشگوار ہو جائے گا آسان ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے بھی بہترین ہو جائے گا ہو سکتا ہے یہ حدیث آپ کو پہلے بھی پتا ہو بہت سی چیزیں آپ پہلے سے جانتی ہوں گی اسی لئے آپ کے اس کورس کا مقصد محض معلومات میں اضافہ نہیں معلومات میں اضافہ کی پختگی کیونکہ علم کے لئے پختگی بہت ضروری پختگی صحیح فہم اور اس پر صحیح عمل اور پھر عمل کے اندر خوشبو روح جان جذبہ شوق یہ ساری چیزیں لانا مقصود ہے اور یہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان اپنے آپ کو بار بار اس کی یاد دھیانی نہ کراتا رہے بہرحال تو اب یہ ہے کہ آپ جب وضو کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ میرے گناہ نکل رہے ہیں جھڑ رہے ہیں اس لئے دوڑ دوڑ کے کریں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے اتنی مخلوق ہوگی شکلیں بھی ملتی جلتی ہوگی کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا یعنی صرف میری امت کے لوگ ہی چمکیں گے لیکن کون سے لوگ چمکیں گے جو وضو کرنے والے کھئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں روتے بھی ہیں آپ کی محبت نماز نہیں پڑتے عجیب محبت ان کی میں نہیں کہتے ہیں محبت نہیں ہوگی ہوگی لیکن وہ محبت کیسی محبت جو آپ کو اطاعت نہیں سکھاتی زبانی غلام بنا رہی ہے عملی غلام نہیں بناتی کیونکہ محمد کی غلامی کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں یہ کس قسم کی غلامی جب اطاعت ہی نہیں آپ کی آپ کی پیروی نہیں ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو تمہیں کیسا لگے گا جب تم آپ سے محبت کرتے ہوگے لیکن آپ تمہیں نہیں پہچانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں پہچانیں گے اگر تم نے بزو نہیں کیا کیا تم نہیں چاہتے تم پہچانیں دنیا میں تو ہمیں اپنی پہچان کرانے کا کتنا شوق ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں میں فلان اور فلان ہوں قیامت کے دن اپنی پہچان نہیں کرائیں گے کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فوراں پہچان جائیں اور حضر کوثر سے پانی پلائیں اس لیے بزو ہمیشہ شوق سے کیجئے اور پورا پورا کیجئے خوشکیڑیوں کو عذاب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے راستے میں ہمیں پانی ملا ہم میں سے ایک جماعت میں نمازِ اثر کے لیے جلدبازی میں وضو کیا پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خوشک تھی ان کو پانی نہیں پہنچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے پس وضو پورا کیا کرو یعنی جو وضو کے فرائضہ ان میں سے کچھ حصہ بھی خوشک نہ رہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سمار کر اور پورا کرنا چاہیے آزا کو خوب اچھی طرح اور تین تین بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر خوشک جگہ چھوڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جا اور اچھی طرح وضو کر کیونکہ وضو نماز کی تیاری ہے اگر وضو ناقص ہے تو نماز کامل ہو نہیں سکتی نماز تو ادا ہی نہیں ہوگی آپ اقیم اس صلات پر عمل کر ہی نہیں سکتے تو وضو پہلا قدم ہے اور اس میں طریقہ مسنون ہونے کے علاوہ کامل وضو کرنے کی ضرورت ہے اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتا چلتی اگر ایڑی خوشک رہ جائے تو اتنا وبال ہے تو کہاں یہ کہ انسان نہ وضو کرے نہ نماز پڑے یا بغیر وضو نماز پڑے بعض لوگ سستی کے مارے بغیر وضوی نماز پڑھ لیتے ابھی میری ایک عزیز گعیمی تھی حج پر تو وہ بہت پریشان ہو کر لوٹیں کہنے لگیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کا خیال ہی نہیں کرتے حرم میں سو جاتے ہیں پھر اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی گفتگو کسی خاتون سے ہی تو کہنے لگیں یہاں وضو معاف ہے معلوم نہیں کس نے اس کو یہ تربیت دے کے بھیجا تھا کہ حرم میں وضو معاف ہو جاتا ہے بعض لوگ تو ہمارے ہاں نمازیں بھی معاف سمجھتے ہیں وہ تو اتنے پہنچے ہو بزرگ ہیں ان کو نماز کی بھی ضرورت نہیں تو اسی طرح کچھ بزرگی حرم میں جا کے یہ ہو جاتی ہے شاید کہ پھر وہاں وضو کی ضرورت نہیں تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں کو تاہی کرتے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ایک ناخن برابر جگہ خوشک رہنے کی اتنی وعید ہے تو پھر پورا وضو نہ کر کے نماز پڑھنے پر کتنی وعید ہو سکتی بعض لوگ بچوں کو کہہ دیتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں وضو نہیں بھی تم نماز پڑھ لو کسی طرح نماز کی عادت پڑھ جائے ہماری ایک عزیز ہے انہوں نے بچپن میں یہ غلطی کی وہ کہتی ہے کہ اب بیٹا چودہ سال کا بھی ہو گیا تو اس کو وضو کرانا مشکل کیونکہ بچپن میں میری غلطی میں نے اسے کہا اچھا ایسی پڑھ لو تاکہ کسی طرح نماز کی تو عادت ہو جائے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہو بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھئے کچھ دن جب آپ سات سال کا بچہ ہو جائے نا نماز شروع کر رہا ہے کچھ دن ساتھ کھڑی رہیں پورا ووچ کریں ورنہ دیکھا گئے کہ کئی بچے ترتیب بھی اولٹ پلٹ کر دیتے ہیں اور کبھی گلی نہیں کریں گے کبھی صحیح ناک میں پانی نہیں چڑھائیں گے تو اگر شروع سے ہی عادت پختہ ہو جائے درست وضو کی تو پھر انسان کو بڑے ہو کر مشکل نہیں ہوتی وضو سے بلندی درجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو آدھا ایمان ہے وضو آدھا ایمان ہے ایمان کا لفظ جو ہے وہ نماز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جیسے کہ دوسرے پارے میں وما کان اللہ لیدیع ایمانکم تو وہاں ایمان سے مراد نماز ہے اور یہاں آدھا ایمان سے مراد یعنی نماز کا حصہ ہے ایک طرح سے یعنی ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا اور ویسے بھی ایمان ایمان محض بول کا نام تو نہیں ایمان تو عمل کا نام ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وزو کا پانی پہنچے گا اور خواتین کو تو کس قدر زیورات کا شوق ہوتا ہے ٹیکہ بھی ہو اور جھمر بھی ہو چوڑیاں بھی ہو اور کڑے بھی ہو اور انگوٹیاں بھی ہو پاؤں تک میں کچھ نہ کچھ پہنا ہوا ہو تو دنیا میں اس شوق کو پورا کرنے کے لئے کیا کیا کرتے ہیں تو سوچیں کہ جنت میں کتنا زیور کہاں تک جہاں تک وزو کے آزا کا چمکنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا مشقت بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سمار کر وزو کرنا کیونکہ جب بہت تھنڈے پانی سے وزو کرنا پڑتا ہے نا تو انسان تھوڑا تھوڑا بس کر لیتا ہے بعض لوگ تو سویٹر پہن کے بازوں کا بھی مساہ شروع کر دیتے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھی ایسا کیوں کہتے کہ اگر جرابوں کا ہو سکتا ہے تو آستینوں کا کیوں نہیں ہو سکتا گویا دین ہمارے ہاتھ میں کہ ہم عقل کے ساتھ قیاس کر کے نس کو جھٹلا دیں کسرس سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے تحییت الوضو سے جنت لازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب سمار کر اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دل اور مو سے ظاہری و باطنی طور پر متوجہ ہو کر دور اکت نماز ادا کرے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اگر جنت کا شوق ہو تو کسی دن اسی طرح عمل کیجئے بسیکلی تحییت الوضو کا مطلب ہی وضو کے نفل ہے کہ جب آپ نے وضو کیا ہو اس وقت آپ نفل پڑے یہ نہیں کہ صبح آپ نے وضو کیا تھا اور دوپیر کو آپ نفل پڑے اور ان کو آپ تحییت الوضو کے تحییت الوضو تازے وضو کے نفل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے بلال میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کرو جو تم نے اسلام میں کیا یعنی مسلمان ہونے کے بعد کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑی یعنی نوافل کی کسرت اور جتنی اللہ کو منظور اتنی پڑھ لیتا ہے اس میں پتا کیا بات ہے یہ بتانے کے ساتھ بھی نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک عمل جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہوا ہو راز والی بات اور اس راز میں کوئی شریک نہ ہو اس کا لطف اور ہے نا دوست کے ساتھ رازداری کا لطف ہے کوئی کوئی لطف ہوتا ہے بہت ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست کہتے ہیں نا یا ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں بھی دوست بنا لے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا تو وہ جو ایک رازداری والی بات ہوتی ہے نا کہ کام کر کے پھر کسی کو بھی پتانے چلنے دینا حتیٰ کہ اپنے سگے ماں باپ کو بھی پتانے چلنے دینا یعنی عام طور پر تو possible ہی نہیں ہوتا ہر وقت ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں کوئی نہ اور کبھی مو سے نکل جاتی کوئی بات کبھی کہیں کبھی کہیں لیکن کچھ کام ضرور ایسے کریں بس آپ کو پتا ہوں اور آپ کے رب کو پتا ہوں کسی 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 تیسرے کو نہ پتا ہوں راز والے کام اب آپ اپنی داری میں آج کا کیا کر سکتے لکھ سکتے راز والے کام بس اتنا سہی لکھتے ہیں کوئی اور پڑے گا تو وہ کہے گا وہ کون سے راز والے کام راز والے کام ہو گئے کیونکہ ہوتا پتے کیا ہے جو ہی ہم کوئی اچھا سا کام کر لیتے ہیں شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے وہ پہلے ہمیں اس درجے پہ لاتا ہے اچھا کسی کو بتا دو مو سے نکلواتا ہے ہم نکال بیٹھتے ہیں اب چکہ ہم ایکسپوز ہوگے اب اس کے لئے حملہ آسان ہو گیا اب اس کے ساتھ ہماری نیت خراب کرتا ہے کہ تعریف ہونی چاہیے اب تمہاری تعریف کی طلب ہوتی تعریف کسی نے کی نہیں پھر ہم تھوڑے سے اندر ہی اندر گھٹنے لگتے ہیں شاباش ہی نہیں ملی میں نے تو سارا لان صاف کر دیا کسی نے مجھے شاباش ہی نہیں دی پتہ ہی نہیں چلا کسی کو میں نے کیا 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 فائدہ کوئی ضرورت نہیں میرا دماغ خراب نہیں کہ رہوز ایسے کام کیا کریں کوئی را جاتے ٹشو اٹھا لیا کسی نے دیکھا ہی نہیں میں ٹشو اٹھایا کسی نے شاباش ہی نہیں دی تو یہ جو بات ہے نا راز والے کام اللہ تعالیٰ پہ صاحب دیکھ رہے ہیں نا اور میں یہ آپ کے لئے کام کر ہوں میں نے بتانا بھی کسی کو نہیں کہ میں نے کیا یہ آپ کو ایسی خوشی دے گا اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں ایسی ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوگی کیونکہ the moment آپ ڈھکن اٹھاتے ہیں تو گرد پڑھنے لگتی مکھی آ جاتی ہے اور وہ چیز اتنی صاف نہیں رہتی یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک چیز پوری طرح ریپ کی ہوئی ہے اور محفوظ ہے اور ایک چیز کھلی ہوئی ہے تو کھلی ہوئی چیز بہرحال خطرے میں ہے کھلا ہوا عمل اگرچہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ کوئی اور دیکھ کے بھی ہمیں کر لے لیکن ہمارے دل میں نہ ہو اور نہ ہمیں پتا چلنے کی خواہش ہو کہ کسی کو پتا چلا ہے جب آپ کے کسی عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا اور لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کس نے تو پھر آپ کے اور رب کا معاملہ ہوتا ہے توفیق دی وہ مجھ سے یہ کام لے لیا اور پھر اس پر بھی شکر اللہ کا دیکھیں جتنا جتنا انسان اونچا جاتا ہے اتنا ہی مصیبت میں پڑتا جاتا ہے دیکھیں آپ طالب علم میں بڑے آمن میں ہیں میں یہاں ہوں میں بڑے خطرے میں ہوں بہت سا خطرے میں ہوں میں یہاں بیٹھ کے کیوں جب یہاں کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کی سخت آزمائش شروع ہو جاتی ہے اس کے دل میں کیا آتا ہے کیا طلب پیدا ہوتی ہے اب یہ درہ میری تعریف کریں یہ میرا عدب کریں یہ میرا شکریہ دعا کریں یہ میری تعظیم کریں اور اگر انہوں نے کی نہیں اس طالب علم نے تو کبھی مجھے مسکرا کے بھی نہیں دیکھا اب اس کے لئے دل میں بغض رکھنا شروع کر دیا اس کو اپنے سے الگ کرنا شروع کر دی نہیں بس چھوڑو اس کو ایسی کیفیات پر کابو پانا بہت سخت امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ انسان دینے کے بعد اتنا بے نیاز ہو جائے کہ نہ شکریہ مانگے نہ تعریف مانگے نہ عزت مانگے نہ قدردانی مانگے نہ شعباش مانگے اور پھر جو لوگ بالکل ہی بے نیاز ہیں ان سے الٹا محبت بھی کرے ان کو بھی عدل کی نگاہ سے دیکھیں جتنا ایک قدردان طالب علم کو دیکھیں اتنا ہی ایک ناقدر طالب علم کو دیکھیں پھر تربیت ہوتی پھر دین آگے بڑھتا ہے لیکن آپ دیکھیں نا میں اس وقت آپ سے ذرا اونچی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں سے میں کمیونیکیٹ کر سکوں آپ کو دیکھ سکوں آپ مجھے دیکھ سکیں تاکہ ہم بے صد طور پر سیکھ سکیں لیکن اس کو اگر آپ ایک اور معنی میں لے نا تو آپ دیکھیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی فیزیکلی بھی خطرے کی چیز ہو کوئی چیز آ کے لگے باہر سے مثلا آپ تو بیٹھے ہیں نا نیچے اور نیچے ہی سار کر لیں گے میں بیٹھی ہوں یہاں میں تو سب سے زیادہ خطرے میں ہوں تو اسی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ حجوب میں بیٹھے ہیں نا اچھے سے اچھے کام کر رہے ہیں کوئی آپ نوٹس میں نہیں ہیں امن میں ہیں یہ خطرے کی جگہ ہے اور بہت سے لوگ اس جگہ کی تمنا کرتے رہتے ہیں اور نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑے امتحان کی جگہ ہے ایک لفظ غلط نکل گیا مو سے ایک بات الٹی کر دی کہاں تک بات جائے گی ایک غلط بیانی کر دی آپ کو معلوم ہے وہ جو ایک حدیث کی کہ ایک شخص نکلتا ہے گھر سے اور ایک جھوٹی بات کرتا ہے اور وہ منتشر ہوتی چلی جاتی کیا شامت ہے اس کی تو کتنی دفعہ سوچنا پڑتا ہے اور کتنی دفعہ انسان کو اپنا آپ جانچنا پڑتا ہے تو ہم ایک کتھن امتحان سے گزر رہے ہیں اس زندگی میں تو جو نیکی کی توفیق ہو جائے اس پر شکر کیا کریں اور تھوڑا سا پڑ بھی لیا کریں ایک وضو سے کئی نمازیں حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑی اور موضوع پر مسابی کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن آپ نے وہ کام کیا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے یعنی پہلے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے آپ نے فرمایا اے عمر میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز مل جائے یعنی آسانی کے لیے رخصت کے لیے سہولت کے لیے دودھ پینے سے کلی کرنا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے کیونکہ وہ میں چپ چپ ہو جاتی ہے تو پھر جب آپ نماز پڑھیں قرات کریں تو اس میں آپ کی قرات درست نہیں ہو تو بہتر یہ کہ کلی کر لی جائے اور اگر نہیں کریں تو اس سے یہ نہیں کہ آپ کو وضو نہیں ہے اور آپ کی نماز نہیں ہے آپ نے وجہ کیا بتائی کہ اس میں چکنائی ہے یہ نہیں کہا کہ اس سے وضو ٹوٹ گیا ہے آپ نے بکری کا شانہ کھایا اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا یہ حدیثیں کیا بتاتی ہیں کہ کھانا کھانے سے وضو نہیں جاتا لیکن اونٹ کا گوشت کھایا جو ایک اور حدیث میں آتا ہے اور اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا صرف اونٹ کی گوشت پر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھائے پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا کلی کیوں کی تاکہ دانتوں وغیرہ سے اور سارے موہ سے پوری طرح ستو کے ذرات جو ہیں وہ صاف ہو جائیں اور قرات اچھی طرح ہو سکے ایک اور بات کیجئے کہ جب میں پڑھا رہی ہوں اس وقت توجہ سے پڑھا کیجئے اور ہر حدیث کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچے کہ جو اس میں سے کیا سیکھا میں نے تو جو بات ہے یاد کرنی یہی کر لیا کیجئے اس کے بعد ایک دفعہ ریوائز کر لیتا کہ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو اس دن پر آپ پریشان نہ اور آپ کو بخار وغیرہ نہ چڑھے ٹھیک ہے جی کوئی بات پوچھے آپ کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ان احادیث سے متعلق ہو ان کا سوال ہے کہ نماز سے پہلے کہ جو نفل عام طور پر ہم پڑھتے ہیں وہ کس میں آئیں گے تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آزان اور اکامت کے بیچ میں جو نماز ہے وہ اس کی طرف اشارہ جو عموما ہم سنت کی شکل میں پڑھتے ہیں وَآخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نشہد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب